اس بیچ بی جے پی پردیش ادھیاکش ویڈی شرما نے ارے رہا استحد گرودوارے میں ماتھا ٹیکا اس موقع پر انہوں نے سبھی کو گرو نانک دیو کی جہنتی اور پرکاش پرک کی شبکام نائے دیں بی جے پی پردیش ادھیاکش نے پی اے موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چوبیس پچیس اور چھبیس نومبر کو ویدھائیکوں سے چرچہ ہوگی اور کار سمیتی میں آگے رن نیتی بنائی جائے گی تو آج گرو نانک جہنتی ہے پرکاش پرب ہے اور پرکاش پرب کے پہلے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے گرو داروں میں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے کافی لوگ پہنچ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش بیڈی شرما بھی پہلے موڈی جی کو اٹین کرنے پہنچے اس کے بعد اب ابھی ابھی گرو دارہ پہنچے ہیں کیا آشیرواد لیا گرو دارہ آج گرو نانک جہنتی اور پرکاش پرب ہے اور پرکاش پرب پر آج میں گردوارے میں کوئی ماتھا ٹیکنے کے لیے آیا ہوں اور گرو نانک دیو جی سے تو یہی پرارتنا ہے کہ ہم سب کو اتنی شکتی دیں اور کہ ہم اچھا سے اچھا کام کر سکیں اپنے مدھی پردیش کے لیے اپنے دیش کے لیے مانتری جی نے بھی آج پرکاش پرب پر ایک بڑی شوگات کہے اس کو یا یہ کہے کہ بڑا پرکاش دے دیا سبا سال سے جو آندولن چلنا تھا اس کو بھی آج انہوں نے برام دیا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ پرکاش پرب پر بڑی شوگات مانی پردھان منتری جی تو آج سے نہیں لگاتار اور انہوں نے اپنے ہر سماج برک کے لیے جو کام کیا ہے اور خاص طور پر پنجاب کے لیے اپنے شکھ سماج کے لیے بھی ہر پرکار سے انہوں نے جو کیا وہ بہت ہی مہتکون بھی اور مانی پردھان منتری تو اتنے سنبیدن سیل ہیں کہ سب کے لیے لگاتار اس بھومکا میں ہیں آج انہوں نے بھی مدھا ٹیکا اور بھگوان سے پڑتنا کیا ایک سوال رائنیتک بھی ہوتا ہے کیونکہ چھوڑیس پچی چھوڑیس کو کاری سمیتی بھی ہو رہی اس سے پہلے بیدائکوں کے ساتھ بیٹھک بھی ہونے والی کتنی مہتپونڈ ہیں کیا کچھ ٹپ سے دیے جائیں گے یا پنچائد کے چناؤں یا دوزار تیس کی تیاری یہ تو روٹین بیٹھکیں ہماری ہوتی ہیں ہمارے سبھی جنب پرتنیدی بیچ بیچ میں ہم لوگ بیٹھتے بھی ہیں آگے کے کام کی تیاری کے اندر سرکار کی راجے سرکار کی یوزناوں کا ایمپلیمنٹیشن سنگٹرن میں بھی ہوتا ہے اور جنب پرتنیدی بھی کرتے ہیں تو اسی نمیت ہم لوگ یہ روٹین بیٹھکیں یہ کوئی بسیس نہیں ہے کہ اس میں کوئی آلیکس سے ہونے والا ہے سامانی بیٹھکیں ہیں اور پردیس کی کارشمتی چھوڑیس تاریخ ہو گئی موتی جی بھی پہنچے تھے اتر پردیس آپ لوگ بھی یہ ہے تو کیا جی جی پردان منتری جی آج خجرہو لینڈ کر کے بہووہ اور جھانسی کا ان کا کارکم تھا ہمیں سوہ بھا کے ملا یہ وہ خجرہو میں اترے ہم نے ان کو رشیب کیا سواغت کے اور اس کے بعد وہ اپنے آگے کے کارکموں میں چلے گئے چلیے بیڑی شرماجی تھے جو یہاں پہنچے تھے پرکاس پر پر انہوں نے ارداز کی ہے اور یہی ارداز کی ہے کہ پردیس کو کچھ نیا ملے پردیس کے لوگوں کے لیے ہمیشہ پرکاس میں رہے پر بڑی بات یہ ہے کہ چوبیس بچی چوبیس کو مہتپور بیٹھ کے ہونے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹین ہے کارکھرٹا کو رچارج کرنے کی تیاری ہے اسنین کے ساتھ ملو سینی منسل نیوچ بھوپا